اسلام علیکم کلاس فور بچے آپ سب کیسے ہیں آئی ہو آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم باب دوں قرآن مجید کا سبق نمبر ایک قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور یاد کرنے کی فضیلت پڑھیں گے تو سب بچے جو ہیں وہ آج کی ڈیٹ مینشن کریں چوبیس مارش دوہزار اکیس آج کا دن بدھ اور یہ جو سبق ہے وہ پیچ نمبر سکسٹین پر ہے بچے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس پورے سبق میں جو ہیں وہ ہم قرآن مجید کی فضیلت پڑھیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کا تعرف پڑھیں گے تو سب بچے جو ہیں وہ اب میرے ساتھ ریڈنگ کریں گے قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا نہایت آسان ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا اور سورہ کمر کی آیت نمبر جو ہے سترہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کو نہایت جو ہے وہ آسان بنا دیا تو کوئی ہے جو اسے سمجھ سکے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن مجید کو پڑھو اور اس پہ غور و فکر کرو مطلب ہم جب قرآنی آیات کو بار بار پڑھتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ذہنیت سے اپنی اکل سے اپنی سمجھ سے اس کو اتنا ہی سمجھ پاتا ہے جتنی اس کی اکل ہے ٹھیک ہے تو ہر بندے کا دیکھنے کا پڑھنے کا جو نظریہ ہے وہ الگ ہے قرآن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بہت تاقید فرماتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلام القرآن والنا ماہو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یہ صحیح بخاری میں لکھا گیا ہے بچوں احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کو سہائے ستہ کہا جاتا ہے تو اس میں جو ہے ان میں سے ایک کتاب میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پا خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں میں کتنے حروف ہیں کتنے حرف ہیں تین ان کو پڑھنے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ مطلب ہم اگر کوئی بھی ایک لفظ قرآنی آیت کا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی حرف ہیں تو اتنی ہی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے بے شک آپ دیکھیں قرآن مجید جو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسے پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر غور کریں اس پر عمل کریں اس کے پیغام کو عام کریں مطلب قرآن مجید جو ہے وہ نازل کرنے کے لیے کرنے کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ ہر بندہ جو ہے اسے پڑھے اس پر غور کریں اسے سمجھیں اور اسے عام کرنے کا مطلب یہ ہے کس اس کی تعلیمات اس کی دین میں اس کے بارے میں جو بھی کچھ لکھا گیا ہے وہ ہر شخص کو اس کے بارے میں بتانا اور ہم سب کا بھی یہی فرض ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم کو اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ ہم عام کریں اور ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ تعلیم دیں اس کے بارے میں اگاہی کریں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بچو یہ چپٹر جو ہے وہ سبق ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ